ملکم بیک تو میرا نام ہے شفیما تو آج ہی سنو بات کریں گے 60 رویس کے بجابل پی سی کے اوپر تو آج کی زمان میں گیمنگ کرنا کسے پسند نہیں ہے کیونکہ آج کل کے ٹائم پر زیادہ تر لوگ گیمنگ طرف آ رہے ہیں جیسے لائیو اسٹرمی طرف آ رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں پیڈنس ہی منع کر دیں کہ گیمنگ مات کر رہے ویسٹ آف ٹائم ہے لیکن ابھی جو ہے میں پیڈنس کو منعنے کیلئے بہانہ بن چکا ہے کہ ابھی ہم گیمنگ سے بھی ارننگ کر سکتے جیسے زیادہ تر لوگ لائیو اسٹرمی کر کے ٹویچ اور یوٹیوب سے کمار رہے ہیں تو لیکن اگر آپ ایک گیمر ہیں اور آپ کو ایک اچھی خاصی گیمنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے جیب میں اچھا خاصا بجٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے کم سے کم بھی آپ کے بعد 50 to 60 ڈپیس کا بجٹ ہونا چاہیے کہ اچھی گیمنگ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈالر بھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پیسی پارٹس بہت ہی مہنگے ہو چکے ہیں تو آج کی وجہ ہماری 60 کے روپیس کے بجٹ پیسی کے اوپر ہے جن کے پاس اتنا بجٹ ہے اور جہاں اچھی خاصی گیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے تو ویڈیو شکرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی روکیسٹ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دے گا تو چلی بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم اپنے پروسیسر کی طرف تو پروسیسر ہم نے اس بیلد میں یوز کیا ہے انٹرلہ کا قراری سی 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 سنننیشن 3.9 گگرز تک فریقنسی آپ کو پروائیٹ کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ گیمنگ میں آپ کو اس میں کوئی لیک دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کو پاکٹسانی مارکٹ میں 14,000 ھوپیس تک کھا مل جائے گا اور اس کو چوس کرنے کے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک گیمنگ میں آپ کو ایک اچھی پروسیسر دی جائے لیکن اللہ حول لگو ورد سی 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 سینننشن کو ابھی گیمنگ کے لئے کچھا پروسیسر مانا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ کہیں گے اس میں دو کورس ہیں تو دو کوئی کے ساتھ گیمنگ کیسے ہو سکتی ہے جب آپ اسا کوئی Processor لیتے ہیں کوئی Processor لیتے ہیں جس میں 2 colors ہو تو آپ کو دیان میں رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا Hyper Thrading ہے تو Hyper Thrading کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 2 Cou押 سے زیادہ دکھا ہے مطلب آپ کوئی بھی ایساProcessor لیتے ہیں جو آپ کو دو قرص والا ہو تو ہے Core i3 آپ کو دو قرص والے Processor میں زیادہ performance depth دے گا کیوں کہ اس میں Hyper Thrading ہے مطلب آپ کو 4Cours کے برابر لگ بگ ہی آپ کو پرفرمنس مل ہی جائے گی تو اس کے پاہ آ جاتے ہیں ہم اپنے motherboard کی طرف دو تو مدربوڑ جو ہم نے اس بیلڈ میں عیل چاہے ہیں وہ ہے گیکا بائرز کا جیہیٹو بیٹو بیٹو فیفٹی ایم اگر بیٹو بیٹوہ ایم سکٹ کے ساتھ آتا ہے جو آپ کو پاکستانی مارکٹ میں راون ۹ کنیوٹس تک کے دیکھنے کو بلے گا وہ یہ سیوہ جنریشن مہدر بورڈ ہے جو ڈیڈیر 4 ریم کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ زہر سی مارکر میں 4000 روپیز تک دیکھنے کو مل جائے گی اس پیسی میں نے 4GB RAM اس لیے یوز کی اگر اگر ہم 8GB RAM یوز کرتے تو ہمارے بجٹ سے باہر ہو جاتا اس لیے میں نے 4GB RAM یوز کی کیونکہ RAM آپ آگے جا کے اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں تو اب آجاتے ہیں اپنے پیسی کے سٹوریج کی طرف تو سٹوریج کا مطلب یعنی ہارڈکس تو ہارڈکس ہم نے یوز کی ہے ویسٹرن ڈیجیٹل کی 1TB کے ہارڈکس اور جو ہارڈکس ہم نے یوز کی اپنے بیلڈ کے اندر میں آپ کو باتا چلوں کہ وہ ایک نیو ہارڈکس نہیں ہے وہ ایک یوز ہارڈکس ہے وہ یوز ہم نے اس لیے اپنے پیسی میں یوز کی ہے کیونکہ اگر ہم نیو ہارڈکس خریدنے جائیں گے تو ہمیں زیادہ مہنگی پڑ جائے گی وہ ہمارے اللہ وردہ بجٹ سے باہر ہو جائے گی اس لیے ہم نے ایک 1TB کی یوز ہارڈکس لی ہے جو آپ کو اراؤن پاکستانی مارکٹ میں 2.5 یا 3K تک ایک اچھی کنڈیشن میں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس پیسی بیلڈ میں ہمیں SSD انکلوڈ نہیں کریں گے زیادہ سی بعد SSD بھی اگر ہم یوز انکلوڈ کریں گے تو وہ بھی ہمارے بجٹ سے تھوڑا بہت باہر چلا جائے اگر آپ اپنا بجٹ 3-4000 پر بڑھا کر اگر آپ SSD ڈالنا چاہے تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا اس کے بعد آجاتے ہیں اپنے پیسی کے بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ کی طرف جو ہے پاور سپلے تو پاور سپلے میں جو ہم یوز کریں گے وہ کولر ماسٹر کی MWE 500 یعنی 500 ورڈز کی پاور سپلے جو آپ کو اراؤن پاکستانی مارکٹ میں 5,000 نوپیس تک دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ پاور سپلے بہت ہی اچھی ہے اور یہ پاور سپلے اگر پاور سپلے جل بھی جاتی تو آپ کے پیسی کے کسی پارٹس کو جلائے گی جو ہمارے پیسی بنا رہے تو پاور سپلے بھی زیادہ دیا کریں کیونکہ پاور سپلے آپ کے پیسی کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر پاور سپلے خراب ہوگی یا جل گئی تو آپ کے گرافک کارڈ اور مدربورڈ کو یا پروسیسر کو بھی خراب کر سکتی ہے تو اس لئے پاور سپلے یہ جو ہے اگر جل بھی گئی تو آپ کے مدربورڈ تو آپ کے گرافک کارڈ اور پروسیسر کو کوئی نقصہ نہیں بہتے گی اب آجاتے ہیں ہم اپنے پیسی کے بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ جس کے لئے ہم نے اپنا پورا پیسی بیلڈ بنوایا جو ہے ہمارا امپورٹنٹ چیز جو ہمارے گیمنگ میں بہت ہی بڑا ہاتھ دے گا وہ ہے گرافک کارڈ تو گرافک کارڈ جو میں آپ کو رکار کروں گا اس بجٹ کے اندر وہ ہوگا اسوس کا جیٹی ایکس ٹین فیفٹی ٹو جی بی والا گرافک کارڈ جو آپ کارون پاکستانی مارکٹ میں ایٹین ٹھاؤزن پیس تک دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ گرافک کارڈ آپ کو ٹین اٹی پی گیمنگ کرانے کے لئے بہت ہی اچھا ہے اب یہ نہ دیکھیں کہ گرافک کارڈ ٹو جی بی والا ہے کیونکہ ابھی کے ٹائم میں بھی آپ کو ٹو جی بی والا گرافک کارڈ بہت ہی اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے اگر آپ ٹائٹ بجٹ ہے اگر آپ پاس زیادہ بجٹ نہیں ہے تو آپ ایک ہلکے گرافک کارڈ کے ساتھ جا سکتے ہیں اور یہ گرافک کارڈ آپ کو ٹین اٹی پی گیمنگ کرانے کے لئے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ الٹرا سیٹنگز میں نہ جائیں زیادہ زیادہ ہوائی نہ ماریں تو آپ کو ٹین اٹی پی پر انشاءاللہ سسٹی اپیس تک آپ کو دیکھنے کو مل ہی جائیں گے اس میں تو اب آجاتے ہیں اپنے پی سی کی کیسنگ کی طرف تو زیادہ لوگوں کو جو ہے گیمنگ کیسنگ لگانا بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے بیسک کیسنگ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور اپنے جو کیسنگ کے بیسے تھوڑے سے بچا کر آپ اسیس ڈی میں بھی لگا سکتے ہیں اس سے بلے ہی آپ کے پی سی کے لکس اچھے نہ ہو بلے آپ کے پی سی دیکھنے میں اچھا نہ ہو لیکن آپ کے پی سی کی پرفارمنس پاور بہت ہی اچھی ہوئے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بعد میں جا کے اپگریڈ کر دیں گے اسیس ڈی بعد میں جا کے لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ابھی گیمنگ کیسنگ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں کیونکہ زیادہ سی بعد 60,000 روپیس کا بجٹ ہے اور میں نے زیادہ سی بعد گیمنگ کیسنگ یوز نہ کروں تو اچھا نہیں لگا اسی میں نے اسی ڈی ہٹا دیا اور گیمنگ کیس لگا دیا لیکن اگر اچھا ہے تو آپ اسی ڈی لگا سکتے ہیں اپنا بجٹ بڑھا کے تو جو کیس جو میں نے اس اپنے پی سی بلد میں یوز کیا ہے Corsair Carbide series Corsair Carbide series کا ہے جو Express 01 ہے جو آپ کو اور اون پاکستانی مارکٹ میں 6,000 روپیس تک دیکھنے کو مل جائے گا اس میں بہت سی ریٹ لائٹس ہیں جو مطلب جس میں آپ لگتا ہے کہ آپ کو یہ 15,000 روپے 15,000 روپے والی ایک گیمنگ کیس یوز کر رہے ہیں جس میں لگتا ہے کہ آپ کو ایک پورا 60,000 روپیس اگر آپ کسی کو کہیں گے بھی یہ میرا 60,000 روپیس کا PC ہے تو وہ مان جائے گا کیونکہ یہ جو کیسنگ ہے وہ اتنی آلہ ہے اور اتنی ریٹ لائٹنگ ہے تو مطلب آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی یہ کیسنگ تو فرنس ہمارا پورا ایک 60,000 روپیس کا PC بجر بل پیسی تیار ہے جو اس کی تقریبا تقریبا پرائز جو ہماری بنتی ہے 59,000 روپیس ٹوٹل پرائز اس کی بنتی ہے مطلب ہمارے under 60,000 روپیس تک کا یہ بجر پورا بن چکا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آگے جا کے اپنے پیسی کا اپنے پیسی کا اپریٹ کر سکتے ہیں تو فرنس اب ہمارا 60,000 روپیس کا ایک بجر بل پیسی پورا تیار ہو چکے جس پہ آپ 1080p بہت ہی ایزی لی 1080p ہائے سیٹنگز پر گیمنگ کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک اچھی گیمنگ پرفارمنس دے گا تو فرنس آج ویڈیو بس اتنی تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو بیس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر نیچے مجھے کمنٹس میں مجھے نیچے کمنٹس میں پوچھئے تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد کیجئے گا